اسلام علیکم دوستو اور خوش حامدید اس ویڈیو کو میں کروں گا اردو ہندی کے اندر میری اردو ہندی سارا کرمنل ہے جس طرح اسرائیل کی اوکیوپیشن بھی کرمنل ہے بے ویڈ می پلیز میری ہندی اور اردو اتنی خاص نہیں ہے تو چلو ہم اب آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں نامل شکار دوستو اسرائیل پیلیسٹین کے بیچ میں حالت اس حد تک خراب ہوئی ہے کہ مانو ایک جنگ چھیڑ گئی ہو ہجاروں روکیٹس برسائے جا رہے ہیں اور ڈھیرو لوگوں کی جانے جا رہے ہیں انفیکٹ کچھ بچوں تک کی بھی جانے گئی ہیں ضروری ہے کہ آپ بات ایکیورٹ کرو شروع سے ہی کیونکہ آپ کو پتا ہے شروع سے لوگوں کا اٹنشن سپین بہت کم ہوتا ہے تو شروع سے آپ کہہ رہے ہو دیکھو روکیٹس بس آئے جا رہے ہیں اور بچے مر رہے ہیں یہ ڈسکرپشن بس ایک ہی سائٹ کی ہے اور یہ اسرائیل کیونکہ گازہ کی پوپیلیشن فیفٹی پرسنٹ بچے ہیں یہ مدہ اتنا کانٹروورشل ہے کہ باقی دنیا کے لوگ دو عصوں میں بٹ گئے ہیں دیکھو بات کانٹروورشل نہیں ہے کانٹروورشل بس آپ کو لگ رہی ہے یہ اگر آپ کو فیکٹس بتائے انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے اندر یو این امنیسٹی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس وچ سارے یونینمس ہے کہ اسرائیل ایک اوکیوپائنگ پاور ہے شیخ جرہ میں اوکیوپائنگ پاور کی لیجسلیشن نہیں چلتی ٹویٹر پہ دو ٹرینڈز چل رہے تھے ٹاپ پر ایک انڈیا سٹینڈز ویڈیزرائیل وات اور ایک انڈیا سٹینڈز ویڈ پیلیسٹین کون یہاں پر صحیح ہے اور کیوں یہ مدہ شروع ہوا پھر سے کیوں یہ جنگ شروع ہوئی کیوں یہ جنگ پھر سے شروع ہوئی لگتا ہے آپ فنڈمنٹل اور بوت جو کہ ضروری جو بات ہے فیکٹس ہے آپ کو لگتا ہے ان کا نہیں پتا دیکھو یہ کبھی بات رکی ہی نہیں شروع صحیح اوپن ائر پریزن کیمپ گازہ کو سمجھ لو ادھر شروع صحیح کبھی انٹرمیشن آیا ہی نہیں ہے کیونکہ ادھر بلوکیڈ کی طرف سے بھی میڈیکل سپلائز ہو گیا بھی یہ کھانا ہو گیا بھی یہ پانی ہو گیا کوئی بھی چیز میں بھی دو دفعہ فلسطین جا چکا ہوں ادھر قدم قدم پر چیک پوائنٹس ہے قدم قدم پر اور جو اقصہ کی جو کمپاؤنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جوڈن کے کنٹرول میں ہے لیکن جب ادھر بندہ جائے تو پتہ چلتا ہے کسی کنٹرول میں خیر لیکن جو ویسٹ بینک ہاں پر کچھ اسرائیلی لوگ بھی رہتے ہیں نہیں رہتے نہیں ہیں انہوں نے اپنا زور ادھر کیا ہے اس کو سیٹلمنٹس کہتے ہیں اللیگلی وہ ادھر رہتے ہیں دیکھو بات کلیر کرنی چاہیے اس لیے آپ کی طرح بندہ کہہ رہا ہے کنٹرولیشل یہ بات کنٹرولیشل نہیں ہے یہ بات اللیگل ہے دیکھو ایک بات ہے رہنا کسی جگہ یہ وہ دوست کو کہتے کہ یہ دوست رہ رہا ہے میرا بھائی میرے ساتھ رہ رہا ہے لیکن ایک بندہ ٹیک آور کرے اس کو نہیں کہتے کہ رہ رہا ہے اس کو کہتے کہ یہ بندہ سکوٹ کر رہا ہے دیکھ کر تھوڑا عجیب سا نہیں لگ رہا آپ کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو دیش ایسے ایگزسٹ کرتے ہیں سو سو الگ الگ ٹکڑوں میں سو سے زیادہ الگ ٹکڑے ہیں اور اگر کوئی انسان اوپر سے نیچے تک چلنا شروع کرے گا تو دیکھے گا اچھا میں اسرائیل میں ہوں اب میں پیلسٹین میں آ گیا تھوڑا سا آگے چلا دیکھو یہ بات آپ شروع کر رہے ہو بات جو آپ کرتے نا کمپلیٹ بات کرتے تو اب آپ کو دکھانی ہے کہ یہ میپ یہ میپ پریزنٹ ڈے کی میپ ہے اور آپ کو پیچھے ذرہ جرنی کرنا ہے اور اگر آپ سمپل گوگل سرچ کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا سب سے پہلے یہ سارا ریجن ہی پیلسٹائن تھا پھر آہستہ آہستہ اسرائیل نے اپنا قبضہ شروع کیا تو یہ اب کی میپ ہے سیٹلرز کی وجہ سے وائلیٹنگ انٹرنیشنل لوگ کی وجہ سے اس کا اپنا ہی بڑا انٹریسٹنگ اتحاس ہے اتحاس کی بات میں اس ویڈیو میں نہیں کروں گا کیونکہ بہت لمبا ویڈیو کھٹ جائے گا ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا اس کے بعد جو اسرائیل پیلسٹین کی ہسٹوریکل سیچویشن بتائے گا کیسے یہ ہو پایا تو پھر بات آپ نے چھیڑی کیوں ہے آپ نے مطلب بات کو اس طرح آپ نے فریم کیا ہے جس طرح فلسطینیوں کیس میں غلطی ہے آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی پیس کس طرح ہے پیشک ایک دو سنٹنس ہی آپ کیا دو سیٹلرز اس سنٹنس میں ایلیگل سیٹلرز ایلیگل آکیوپیشن ہونی چاہیے دوسری طرف اگر ہم بات کریں گازہ سٹرپ کی تو وہاں پر کہانی کافی الگ ہے وہاں پر پیلسٹینین سرکار کا کنٹرول نہیں ہے بلکہ وہاں پر قبضہ کر رکھا ہے ایک ملٹنڈ گروہ نہیں یہ بات بالکل غلط ہے افیشلی کہتے ہیں کنٹرول نہیں ہے لیکن اگر آپ دیکھو کہ جو بلوکیڈز ہو رہے جنہوں نے چیک پوائنٹس ادھر سیٹ اپ کی ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں جو چیزیں اندر جاری اور باہر جاری یہ کلیر بات ہے کہ ابھی تک کنٹرول اسرائیل کے پاس ہے جس طرح آپ اکسہ کو دیکھو افیشلی کہتے ہیں کہ جوڈن کے پاس ہے لیکن جوڈن کا کوئی ادھر نام و نشان نہیں ہے دیکھو میں دو دفعہ ادھر جا چکا میں نے ولوگ بھی بنائی ہے یہ بات کلیر ہے گروپ سلیش پولیٹیکل پارٹی ہماس نے اب جو پیلسٹینین پرائیم منسٹر ہے جو ویسٹ بینک میں دیکھو پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے ان کو ڈیموکراتکلی الیکٹ کیا گیا ہے ہماس اور اسرائیلی ملٹری اکثر ایک دوسرے کے اوپر روکٹس فیکتے رہتے ہیں حالانکہ اسرائیل کے پاس ایک آئرن ڈوم ہے جو اچھا جب آپ کہہ رہے ہو اکثر روکٹس ایچ ادھر کو پھینکتے رہتے آپ اس طرح بات کرے ہو جس طرح دونوں کے روکٹس برابر ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل کی جو ملٹری ہے دنیا کی ٹوپ ٹوئنٹی میں آتی ہے ان کا بجٹ جو ہے ٹوئنٹی بلین ڈالرز یہ لی ملٹری بجٹ ہے جو ای ٹوپ ٹوئنٹی میں وہ بھی آتا ہے تو ان کو ان کی جو ملٹری کیپیبلیٹی ہے وہ ایس آن انادہ لیول آپ اس کو اس کو سمپلی کمپیر نہیں کر سکتے ہو کیونکہ پیلسٹائن کے پاس آرمی تک نہیں ہے ملٹری تک نہیں ہے ویسٹ بینک والے پیلسٹین کا کچھ زیادہ لینا دینا نہیں ہے وہاں سے کوئی روکٹس نہیں فیکے جاتے اسرائیل کی طرف کیونکہ وہاں پر بیچ و بیچ اسرائیلی لوگ بھی رہتے ہیں لیکن at the same time گازا میں جو بورڈر ہے وہ بڑا clearly defined ہے دیکھو جب آپ کہتے ہو کہ ادھر ویسٹ بینک میں اسرائیلی بھی لوگ رہتے ہیں آپ پتہ نہیں settlements جو illegal settlements ہیں پتہ نہیں آپ کیوں نہیں کہہ سکتے آپ کی زبان پر وہ لفظ نہیں آرہا لیکن جب international community human rights organizations united nations they have clearly said this انہوں نے clear cut یہ بولا ہے in fact گازا کے چاروں طرف complete blockade لگا رکھا ہے اسرائیل نے ایک طرف اسرائیل نے block کر رکھا ہے اور دوسری طرف ایجپٹ نے block کر رکھا ہے گازا کو completely انہیں economically بھی cut off کیا گیا ہے باقی پوری باہر کی دنیا سے اسی کی وجہ سے یہ کس نے cut off کیا ہے گازا کے اندر جو unemployment rate ہے بے روجگاری ہے وہ بہت زیادہ high ہے جو بھی پیسہ گازا کے اندر آتا ہے اکثر باہر کی دنیا انہیں مدد کرنا چاہتی ہے وہاں رہنے والے لوگوں کی جات ہے time حماس اس پیسے کا استعمال کرتا ہے ہتھیار خریدنے کے لیے اور rockets فیکنے کے لیے دیکھو حماس کی population دیکھو اور گازا کی population دیکھو یہ کونسی اولٹی بات مناکہ رہا ہے یہ پھر سنتے ذرا حماس کی پوپیلیشن 50% چیلڈرن ہے کیا آپ کوگے کہ حماس نے ادھر بھی کنٹرول رکھا دیکھو ان بچوں کو کھانا پینا میڈیسن چاہیے ایسا کہا جا سکتا ہے کہ یہ کرنٹ ایشو شروع ہوا شیخ جرہ کے مددے سے اس جیروسیلم میں شیخ جرہ ایک نیبر ہوڑ ہے جہاں پر کئی پیلیسٹینین پریواروں کو آرڈر دیا گیا اپنا گھر چھوڑ کر جانے کے لیے ساتھ ہی ایک ہفتے پہلے کچھ ایک ساتھ بڑی بھڑکاؤ ریلیز نکالی انکیس جیروسیلم یہ تو بہت آپ نے ایڈمیٹ کی ہے جہاں پر انہوں نے نعرے لگائے جب یہ ریلیاں نکلی جیوز اور عرب مسلم کمیونٹیز کے بیچ میں ٹکراؤ ہوا ٹینشن بڑھی ٹکراؤ ہوا اچھا چلو کوئی نہیں explain کرے گا کس طرح کا ٹکراؤ ٹکراؤ کا مطلب برابری دو پارٹیاں جو برابر ہیں جیسے کہ یہ لوگ انہوں نے بھاشن دیئے اپنے پیلسٹینین لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے انہیں ایوکشن کے کھلاف یہ پروٹیسٹ وائلنٹ ہوئے پتھر بازی ہوئی اسرائیلی پولیس نے سیچویشن کنٹرول کرنے کی کوشش کرے پولیس کے لوگ اور پروٹیسٹرز اور دونوں طرف لوگ انجرڈ ہوئے دس مئی کی بات ہے کہ اسرائیلی پولیس مسجد کے اندر گھسی اور پیلسٹینین لوگوں پر ربر بولیٹس فائر کری گئی اور سٹن گرنیٹ جو لوگ وہاں پر پریے کرنے کیلئے آئے تھے حالانکہ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے دیکھو آپ کو یہ بھی بتانے چاہیے اسرائیلی مسک ہے اور اس کی موسٹ ہولیس سائٹ ہے تو یہ دیکھو کانٹیکسٹ بات کو دینا بہت ضروری ہے پہلے سے خبر تھی کہ کچھ پلسٹینین لوگ مسجد کے اندر پتھر اکھٹے کر کے بیٹھے ہیں جو وہ ان پر فیکنگ جو رائٹ ونگ لوگ وہاں سے ریالیا نکال رہے تھے اور جو رائٹ ونگ ریالیاں جو کر رہے نا ان کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی جو مسجد میں آتے وہ پلیس والے ہوتے اور کیونکہ اس اشو میں ہمیشہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے فلسطینیوں کو پتائے کہ پلیس ہمیشہ مسجد کے اندر آتی ہے اور ہمیں اٹھیک کرتی ہے تو ہم دیفنس ہوتے تو ہم 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 مار کھاتے کیونکہ اب یہ مسجد کی بات ہوگی ہے تو ہمیں کچھ نہیں کچھ سیلف دیفنس کیلئے تو رکھنا ہی ہے نا اس مسجد کے انسیڈنٹ کی خبر سن کر حماس گروپ نے مسجد سے اسرائیلی پولیس کو ہٹا لیں حالانکہ یہ پولیسٹینین لوگ جو ویسٹ بینک میں رہتے ہیں ان کا حماس سے اتنا لینا دینا نہیں ہے لیکن پھر بھی حماس نے اپنے آپ کو ریپ لینا لینا دینا یا یا یہ کون سا بندہ ہے مسجد اقصہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ مسلمانوں کے لیے کتنی اہم جگہ بس دیکھو آزاروں آ رہے نہیں نہیں پہلے چند آ رہے پھر اسرائیل نے دسپروپورشنٹ کے حد سے زیادہ ریسپونس کی تو ظاہر ہے آپ ان کے دیکھو ہمارے بچے ادھر مر رہے دیکھو آپ کو سمجھ نہیں آتی جب اگر آپ ڈیتھ ڈال دیکھو کہ کتنے ادھر مر رہے اور کتنے اسرائیل میں مر رہے یہ کوئی بھی اکل مند بندہ جس نے بیسک سٹیٹسٹکس اور ماتمیٹکس کی وہ بھی بات یہ دیکھ سکتا ہے کہ دیکھو ادھر کلیر مسمیچ اور جب یہ راکیٹ کی بوچھار ہوئی اسرائیل پر تو اسرائیل نے بھی ریسپونس میں آ کر ائر سٹائکس کنڈکٹ کرنی شروع کر دی مارے گئے ہیں اور یہ اب آپ خود ہی آپ کے موہ صحیح بات نکل رہی ہے یہ دیکھتے اگر آپ جسٹ بندے ہو تو آپ اس بات کو بھی ہائلائٹ کرو گے تو اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے یہاں پر کون صحیح ہے یہ تو آپ نے بات کی نہیں آپ تو صحیح غلط میں آگیا دیکھو گدہ کے پیٹ پر 15-20 بکس ہو سکتی ہے لیکن گدہ کیونکہ ان بکس کو پڑھتا نہیں ہے اس کا علم اس کے دل میں نہیں آتا اس کے دماغ دل میں نہیں آتا تو دیکھو آپ گدہ کی معنی نہیں بنو آپ جو فیکٹس آپ کے موہ سے نکل رہے آپ کو سوچنا چاہیے ان پر تدبر کرنا چاہیے ان پر ریفلیکٹ بھی کرنا چاہیے ایسے نہیں کہ بس فیکٹس آپ نے کہہ دیے جی اور پس who is right who is wrong دیکھو آپ کو پتہ ہی who is right who is wrong ہیٹلر کے وقت میں بندہ انٹرٹین اس تھوٹ کو نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو who is right who is wrong it's ان کے پاس انٹرنیشن کمیونٹی کی سپورٹ ہے لیکن ہمارے جو بزرگ ادھر بیٹھے حضور یہ کہہ رہے کہ برابری کرنا اس معاملے میں ظلم ہے ہمارے اوپر روکیٹ فیک رہتے ہیں ہمارے روکیٹ فیک کیونکہ اسرائیل نے مسجد میں عملہ کیا نہیں سب سے پہلے بات شروع ہے illegal occupations ہے یہ Amnesty International نے بولا یہ Human Rights Organization نے بولا یہ روپر کولویل یہ یون سپوکسمن ہے ریفیوجیز کے لیے اور 2021 میں اس نے سٹیٹمنٹ دی کہ دیکھو انٹرنیشنل law apply کرتا ہے شیخ جرہ میں تو یہ یون والی یونیس کو پوائنٹ فائیو 2017 رولنگ وہ 2017 انہوں نے بھی بولا کہ دیکھو اسرائیلی occupying power ہے Amnesty International نے بھی بولا کہ this is a violation of international law and amounts to a war crime مطلب یہ بات پیچھے جاتی رہے گی دونوں سائیڈوں کے پاس بہانوں کی کمی نہیں یہ بات انسلٹنگ ہے کہ آپ ہمیں ڈال رہو اسرائیلی کے ساتھ اور بہانے دیکھو یہ بہانی نہیں یہ میں بات کہہ چکا بار ریپیٹ نہیں چاہتا لیکن یہ بات بہت غلط ہے کہ آپ دونوں کو ایکوال کر رہے ہو اور دونوں کے پاس بہانے ہے جس طرح ایک بچے کو ابیوز کرتا ہے آپ اگر کوئی بھی ایوریج انڈیویجول کہ چلو دیکھتے کہ بڑا کے پاس یہ تو دونوں کے پاس ایکسکیوز ہے نہیں اس بات میں بندہ کرے گا دیکھو جس طرح آپ نے بڑے کو اریسٹ کیا ساتھ اس بدبخت کو بھی اریسٹ کرو جو اس کے لئے ایکسکیوز کر رہا ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں جو بڑی کلیر ہیں مجھے کرانے لگ رہا ہے یہ ہمانیٹیرین گراؤن پر اللیگل ہے جو لاؤ اس رائیل یہاں پر لگا رہا ہے وہ انہیرنٹ لی ڈسکریمنیٹری ہے اور جو اس رائیلی سیویلیان کو اوکیوپائی کرنے کے لئے بھیجا جا رہا ہے زمین وہ پروہیبیٹیڈ ہے انڈر انڈرنیشنل ڈسکریمنیٹر لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حماس کرنے لگ رہا ہے وہ صحیح ہے کیا حماس دیکھو بات ادھر آئی نہیں رہی بات دیکھو کہ ملیٹری مائٹ جس کا کنٹرول ہے جس کو انڈرنیشنل کمیونٹی کنڈیم کر رہی ہے تو آپ اس کو ایکوئیٹ کر رہے ہو جو چھوٹی مائنر ٹیررس اگر آپ نمبر کمپیر کرو تو آپ ویڈیو ہی روک دوگی آپ ذرا بتاؤ کہ حماس کے نمبر کتنے اور اسرائیل کی ملیٹری کے نمبر کتنے ذرا ہمیں انلائٹن کرو جس طرح آپ نے یہ باقی آرٹکل بتائے حماس کے جو روکیٹس ہیں وہ اکثر اسرائیل کے عام شہروں پر پوائنٹ کیے جاتے ہیں یہ بھی آپ بتانا چاہیے کہ اسرائیل نے بھی ایڈمیٹ کیا کہ ان کے بھی جو روکیٹس اور مسائل ہیں وہ سویلین پوپیلیشنز اور سویلین ریزیڈنشل بیلدنگز پر ٹارگٹ کیے جاتے کیونکہ ادھر حماس بھی ہوتا ہے اسرائیل جو کانٹرین آئیر فورس بھی سویلین آئیر آئیر یہ اچھی بات ہے اسرائیل کے پاس اتنا اچھا ڈیفنس سسٹم ہے ایک آئرن ڈوم ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر روکیٹس جو حماس بھیجتا ہے وہ ایکچولی ہماس کو پھر دوسری جگہ آپ کہتے ہو کہ ہاں ہاں ان کے روکیٹس پہنچتے نہیں ہیں تو پھر بات ادھر ہی آئی نا کہ زیادہ ڈیمیج پھر اسرائیل ہی کر رہا ہے تو یہ بات اب شروع میں کیوں نہیں آپ رہی جائے گی لیکن جانے کس کی جا رہی ہیں یہ فلسطینیوں کی جیسے گاندی جی نے کہا تھا دوسری چیز ہے کہ گاندی جی کی آپ کوٹس نہیں بتاؤ آپ اپنے کرنٹ لیڈر کی کوٹس بتاؤ موڈی جی جو ریووکنگ آف آرٹیکل اور جو بیف کھانی کی جو ادھر لنچنگز ہو رہی ہیں اور جو کوویٹ کی جو رولز کو اگنور کیا جا رہا ہے دونوں طرف کے لوگوں میں اتنی نفرت گھولی گئی ہے وہاں کے پولیٹیشنز کے دوارہ وہاں کے ملیٹنٹ گروپز کے دوارہ یہ دونوں لوگ کہ بات اس طرح ہے اس طرح آپ کیا آت ہونے چاہیے اس طرح نہیں ادھر فلسطین ہے اور اسرائیل ہے پورے دیش کو ٹیرریش گوشت کر دینا کہ سارے اسرائیل لوگ ٹیرریش ہوتے ہیں یہ بہت ہی غلط ہے کر اگر ایسا بولو گے آپ تو اس سے بس نفرت بڑے گی ہی کم نہیں ہوگی دونوں سائیڈ کے بیچ دونوں کو برابر پی اس سے بھی نفرت گرو ہوئے گی کیونکہ پھر فرسٹریشن بندے میں ہوگی کہ دیکھو ہم مائنورٹی ہے ہم پر اپریشن کیا جا رہا ہے انٹرنیشن کمیونٹی ہماری سائیڈ پر ہے لیکن یہ بدبخت کہتا ہے کہ دیکھو دونوں برابر ہیں اسرائیل کی جو ملٹری ٹیکنالوجی ہے جو ان کے ڈیفنس سسٹمز جو ان کی ایجنسیز ہیں مسار جیسی ان سے کمپیٹ کرنا نیکس ٹو ایمپوسیبل ہے یہ دنیا کی ملٹری پاور تو اتنی پاور کے ساتھ ساتھ ان کی ریسپونس بھی بڑھ جاتی ہے جو ہماز جیسے لوگ ہیں جنہیں اسرائیل ٹیررسٹ مانتا ہے تو انہیں بھی انہی کی طرح ریسپونس کرنے کی ضرورت نہیں انہیں وائلنس کے ریسپونس میں وائلنس کرنے کی ضرورت دیکھو وائلنس کے ریسپونس میں وائلنس نہیں یہ آپ کی بات بلکل ہی بکواس ہے میں بتاتا ہوں کیوں بکواس ہے کیونکہ انٹرنیشنل لوگ کے مطابق آپ اصلاح اٹھا سکتے ہو اپنے آپ کو ڈیفنڈ ایک اوکیوپائنگ پاور ہے اس لیول کا اس لیول کا کس طرح ہو سکتا آپ ابھی کہہ رہے ہو کہ اس لیول کی ہے یہ نہیں آپ نے بولا کہ فلسطین وں کے پاس کوئی ملیٹری ہے ہی نہیں ان کے پاس ویپنری ویری منیمل ہے زیادہ پتھر ہے آپ نے خود ہی بولا یہ نہیں ہے تو آپ کس طرح یہ جو بات آپ دونوں کی ایک ول کر رہے ہو نا اس میں بہت بڑی پرابلم ہے اس میں بہت سے سیویلینز اور بچے بھی مارے گئے ہیں اور اسرائیل کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے انہیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ جب تارگیٹ اور آپ کے پریوار کے جہاں پر آپ کا پریوار رہتا ہے اس کے سائیڈ والی بیلڈنگ میں کوئی ٹیوریس رہتا ہے اور وہاں پر بم گرائے جائے اور آپ کے پریوار میں کسی موت ہو جائے تو کیا یہ جیسٹیفائیڈ ہوگا بلکل نہیں ہوگا چلو دوسری ویڈیو تک السلام علیکم